آج ہم اس ڈیمانسٹریشن میں دیکھیں گے کہ فرنسیس کیبی کمپنی کا جو انفیجن پمپ ہے یہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے اور اس میں کون سیلے ٹیسٹ ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے تو آئیں اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو آن کرتے ہیں اس کا یہ لیفٹ سائیڈ پر بٹن ہوتا ہے جیسی ہم اس کو آن کرتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ نا آپ نے کرنٹلی ففٹی ایمل کی جو سرینج یا نا بی ڈی یو ایس ای کی وہ اس میں یوز کی ہوئی ہے تو ہم اس کو اوکے کریں گے ہاں یس اور اس کے بعد اس کے لیفٹ اپر کارنر پر دیکھیں تو پاز لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ ابھی تک انفیجن جو ہے یہ پاز ہے ابھی تک اس میں انفیجن سٹارٹ نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ یہ ریٹ جو ہے یہ بلنک کر رہا ہے در سے ہم ریٹ فکس کرتے ہیں کہ کتنے ایمل پر آر پر ہم نے یہ انفیجن چلانی ہے اور رائٹ لور سائٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بی ڈی یو ایس ای کی سرینج جو ہے یہ آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائل دیا گیا ہے جس کے اوپر جس کے ذریعے یہ آپریٹ ہوتا ہے اس کے سارے فنکشنز تو اگر پوائنٹ سے لیفٹ سائٹ پر ہم نے ویلیو انکریز کرنی ہو تو ہم جو ہے وہ ڈبل ایرو والے جو بٹن ہے نا اوپر کی جانے اس کو ہم پریس کریں گے تو یہ پوائنٹ سے لیفٹ سائٹ پر ویلیو بڑھنا شروع ہو جائے گی اسی طرح سے پوائنٹ سے رائٹ سائٹ پر اگر ویلیوز کو بڑھانا جو کام کرنا ہو تو پھر بڑھانا ہو تو سنگل ایرو والا بٹن اوپر سے اوپر پریس کریں گے تو بڑھے گی اور لور سائٹ پر کریں گے پریس تو وہ ویلیو ڈاؤن ہوگی اس کے بعد اگر دیکھیں تو اس میں جو ہے یہ بیٹری کا اوپشن دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر ایک بیٹری لگی ہوتی ہے اگر لائٹ چلی بھی جائے تو اس کے باوجود یہ جو انفیوجن پاپ پہ یہ کام کرتا رہتا ہے اور آف نہیں ہوتا اگر منیوں میں آئیں منیوں کو پریس کریں تو اس کے اندر چار سے پانچ مزید اوپشن ہوتے ہیں اس کا جو پہلا اوپشن ہے موڈ سیلیکشن اور دوسرا ہے سرنج سیلیکشن اسی طرح سے سسٹم کنفیگریشن وغیرہ تو سب سے پہلے اگر موڈ سیلیکشن پہ کریں تو اس میں فردہ اوپشن ہوتا ہے ریٹ موڈ، ٹائم موڈ، ڈوز موڈ یا ڈرگ موڈ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ریٹ موڈ کو دیکھتے ہیں کہ ریٹ موڈ میں کیا ہوتا ہے اس کو ہم جیسی ہی اوکے پریس کریں گے تو ہمارے پاس ریٹ آ جائے گا کہ کس ریٹ پہ آپ نے انفیوجن چلانی ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم اس کا ٹائم موڈ بھی کرتے ہیں تو ٹائم اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم ہم سیلیکٹ کریں گے اتنے ٹائم میں وہ انفیوجن جائے گی اس کے بعد تھرڈ آپشن آتا ہے کہ ٹائم موڈ یعنی کہ ٹائم جو پریسکرائبڈ ہے وہ ہم ٹائم موڈ لکھیں گے اور کتنے ایمل سلوشن میں اس کو ڈیلیوٹ کرنا ہے پلس پیشنٹ کا جو ویٹ ہے وہ کتنا ہے تو یہ ڈوز خود بخود کیلکولیٹ ہو کے دنیچے آ جائے گی اس کی ویلیو کے اتنے یونٹس جو ہیں یہ اس کے ایمل پر اور ڈوز کے جائیں گے یہ کیلکولیٹر کی طرح یعنی کہ کام کرتا ہے آخری جو آپشن ہے وہ ہے ڈرگ سے ریلیٹڈ یعنی کہ ہمیں اگر کوئی میڈیکیشن پتہ ہے تو ہم وہ میڈیکیشن جو ہے اس کا ریٹ اگر کیلکولیٹ کرنا ہے تو وہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اب جیسے ہم ڈرگ موڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر ہر باڈی کی سسٹم کی اپارڈنگلی جو ہیں ڈرگز کی پوری لسٹ آجاتی پہلے سسٹمز آتے ہیں کارڈیو ویسکولر سسٹم پھر ریسپیریٹری سسٹم انٹی بیکٹیریالز انٹی وائرلز انیستیزیا ہر طرح کی ٹیبلٹس جو ہیں میڈیکیشن جو ہے وہ اس کا پھر آگے کھل کیا جاتا ہے جیسے بھی ہم اس سسٹم کو اوپن کرتے ہیں اب ہم نے کارڈیو ویسکولر سسٹم کا اوپن کیا تو اس میں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو آپ کو پریسکرپشن دی ہوئی ہے وہ آپ نے نیکسٹ پورٹ کرنی ہے ہم نے اوکی کیا تو یہ ابھی ہمارے پاس ڈسپلی آگیا کہ آپ نے ڈوز جو ہے وہ کتنے میلی گرام پر کلو گرام پر منٹ جو ہے وہ دینی ہے ڈرگ ڈوز کتنی ہے یعنی کہ وہ آپ کے پاس وائل کتنی کی ہے سلوشن کتنے ایمل میں آپ نے ڈیلیوٹ کی اور پیشنٹ کا ویٹ جو ہے وہ کتنا ہے جیسے ہم یہ ساری ویلیوز پورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایمل پر آر خود بہت گیلکولیٹ ہو کے تو آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور آپشن ہے بولس والا یعنی کہ اگر ہم نے کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ سٹیٹ میں دینی ہے اور رننگ میں دینی ہے تو ہم بولس والا جو بٹن ہے اس کو ہم پریس کر کے رکھتے ہیں تو وہ سرنج جو ہے وہ خود بہت جو ہے وہ ساری اس کے اندر جو بھی ڈیوز ہوگی وہ انڈ ہو جائے گی اب یہ بٹن میں نے دبایا نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوئے اب اگر اس کو تھوڑی دیر دبا کے رکھا جائے تو یہ انشنٹ کے اندر انفیوز ہو جائے گا